مہتر ابن آسلینہ اسلام علیک ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہیں تو آئیے خبروں کا آقاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے امام مالک نے نافی سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے آقاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرکھیں اوپر زلے میں 21.92 فیصد رائے دائی ای وی ای ماشین زلہ کلیکٹر و پولیس کمیشنر کی نگرانی میں سٹرانگ رومز منتقل رائے شماری مراکس پر پولیس کے کڑے بندو بست ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے کانگریس کامیاب ہوگی رائے دہندگان سے زارے تشکر کانگریس خائدین کی پریس کانفرنس زلیمی ریت کی غیر خانونی منتقلی اروج پر ریت مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ تلویڑا گاؤں میں غیر خانونی ریت منتقل کرنے والے گاڑیوں کو عوام نے روکتیا اب خبر تفصیل سے ای وی ایم سٹرانگ رومز تک پہنچ گئے مبسرین اور ایجنٹوں کی موجودگی میں سٹرانگ رومز کو سیل کیا گیا سی سی کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی مسلح افواج کی طرف سے چوکسی اور دفاع ایک سو چموالیس امتنائی احکامات کا نفاظ ریٹرنگ آفیسر وزلا کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو کا بیان نظمباد پالیمانی حلقی کے ساتھ خانونساز حلقوں میں پرسکون موحول میں پولنگ مکمل ہونے کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں ای وی ایم کو سی ایم سی کالیج ڈشپلی ووٹوں کی گنتی کے مرکز میں خائم سٹرانگ رومز میں خائم سٹرانگ رومز میں سخت سیکیورٹی کے درمیان لے جائے گیا متعلقہ حصوں سے منتقل کی گئی ای وی ایم کو احتیاط سے چیک کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق انہیں منظم طریقے سے حلقے وار سٹرانگ رومز میں نصب کیا گیا اس موقع پر امیدواروں نے منگل کی صبح عام انتخابات کے مبسری ایلیس ویجر کے ہمراہ اپنے ایجنٹوں کی موجودگی میں سٹرانگ رومز کو سیل کیا پالیمان حلقے کے ریٹننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیب گاندی ہنمنتو پولیس کمیشنر کلمشور ایڈیشنیو کلیکٹرز انکت اور کیرن کمارنی میدانی سطح پر ای وی ایم کی حفاظتی انتظامات کی نگرانی بغیر کسی ابحام اور کتائیوں کے مسلح اقتماد کیے گئے سٹرانگ رومز جہاں ای وی ایم رکھے گئے تھے وہاں مسلح افواش کے ساتھ ایک گارڈ تینات کیا گیا سی سی کیمرے لگائے جارے اور مانیٹر کے ذریعے مانیٹرنگ کیے جارے تاکہ سٹرانگ رومزو اور ان کے گردو نواقہ بغیر کسی شکوک وہ شباہ کی فوری معاینہ کیا جا سکے گنتی کے مرکز میں دفاع 146 کے امتنائی احکامات کے نفاس کے احکامات جاری کیے گئے کسی کو بھی گنتی مراکس میں داخل ہونے سے رکنے کے لئے سخت انتظامات کیے گئے کلیکٹر راجف گاندی حنمنتو اور سی پی کلمشور نے کاؤنٹنگ ہال اور سٹرانگ رومز کا بہتر تریخص سے معاینہ کیا کسی کو بھی گنتی مراکس میں داخل ہونے سے رکنے کے لئے سخت انتظامات کیے گئے تھے کلیکٹر راجف گاندی حنمنتو اور سی پی کلمشور نے کاؤنٹنگ ہال اور سٹرانگ رومز کا اچھی طرح سے معاینہ کیا کلیکٹر نے اہدداروں کو حکم دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کا خیال رکھے کہ چارج ان کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے عمل کے لئے تمام سہولیات دستیاب سٹرانگ رومز پر نصب سی سی کیمرو کے سریعے مسلسل نگرانی کی جائیں کاؤنٹنگ سینٹر میں ووٹوں کی گنتی کے فرائز انجام دینے والے اہدداروں اور عملے کی نقل و حرکت اور امیدواروں اور ایجنٹوں کی نقل و حرکت کے لئے مختلف راستوں کے ساتھ رکاوٹے لگانے کی تجویز ہے پینے کا پانی بجلی کی فراہمی گنتی کے میزے اور دیگر تمام انتظامات اپنی جگہ پر ہونی جائیں کلیکٹر کے ہمراہ ٹرینی کلیکٹر اور اسسٹن ریٹرننگ افسران موجود تھے چار جون کو نتائج جو جیتا وہی سکندر سب کا راک میری کامیابی کون بنے گا ایم پی کون جیتے گا تلنگانہ میں بالخصوص حلقہ پالیمان نظم آباد میں امید سے کم رائدہی درج کی گئے سیاسی ماہرین کے مطابق کونگریس کو واضح اکثریت دکھائی دینے سے کونگریس خائدین وہ کارکنان میں جوش دیکھا جارا جبکہ بی جی پی امیدوار ڈی ارونت کو بھی ونس مور ٹائم ایم پی بننے کا یقین ہے چیف نسٹر ریونت ریڈی بی آرے سربرا کے چندرشے کر رہا بی جی پی آلہ خائدین کو چار جون کو بھاری اکثریت سے تلنگانہ میں اپنی اپنی پارٹی کی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں اسی طرح حلقہ پارلیمان نظم آباد کے تینوں امیدوار ٹی جی ونریڈی کانگریس ڈی ارونت وی جی پی باجرڈی گوردھن بی آرے س پارلیمان انتخابات میں اپنی کامیابی کا راگ لاپ رہے ہیں چار جون کو رائے شماری کیے بعد نتائش کا اعلان کر دیا جائیں گا اس وقت ہی پتا چلے گا کہ کونسی سیاسی جماعت کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی کونسا امیدوار جی تھا ڈی ارونت کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسری مرتبہ حلقہ پارلیمان نظم آباد کے امپی کہلائیں گے جبکہ اپوزیشن کانگریس اور بی آر اس کا کہنا ہے کہ وہ بی جی پی امیدوار ڈی ارونت کو شکست سے دو چار کر دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کونسی جماعت کامیابی حاصل کر دی ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے فالورز خائدین وہ کارکنہ اپنی اپنی کامیابی کا راکھ لاپ رہیں کون بنے گا پرائم منسٹر کون بنے گا امپی چار جون کو دوپہر تک پتا چل جائیں گا مرکز میں کانگریس حلقہ پارلیمنٹ نظم آباد سے جیون ریڈی کو ایک لاکھ تیس ہزار کی اکثریت سے کامیابی یقین بودھن رکنے اسمبلی سودرشن ریڈی وہ دگر خائدین کی پریس کانفرنس مرکز میں کانگریس پارٹی کو دار حاصل ہوگا اور نظم آباد پارلیمنٹ حلقے سے کانگریس پارٹی امیدوار تی جیون ریڈی کو ایک لاکھ تیس ہزار ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی یقین ان خیالات کا اظہار سابقہ وزیر ورکنے اسمبلی بودھن انچارش حلقے پارلیمنٹ نظم آباد سودرشن ریڈی نے آج صبح ایک مناخدہ میڈیا کانفرنس میں صدرزلہ کانگریس کمیٹی مانالیا مہن ریڈی کی صدارت میں پی سی سی ورکنگ پریسیڈنٹ ورکنے کانسل محش کمار گوڑ تیلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی چیرمن تاہر بن حمدان نظم آباد کانگریس پارٹی امیدوار ورکنے کانسل تی جیون ریڈی کے ہمرا ایک پروجم پریس کانفرنس کا انخواد عمل میں لائے کانگریس خائدین نے کہا کہ ووٹروں کی ایک کسیر تعداد کانگریس پارٹی کے امیدوار تی جیون ریڈی کے حق میں اپنے ووٹو کا استعمال کیا ہے ان خائدین نے کہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی کے خفیہ گڑ جوڑ کے باوجود کانگریس پارٹی کو حلقے پارلیمنٹ نظم آباد میں ایک لاکھ پچاس ہزار ووٹو کی اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی تی جیون ریڈی نے کہا کہ انزلہ نظم آباد فرخہ وارانہ ہم آہنگی کا ایک گہوارہ ہے انتخابات پرامن موحول میں منعقد ہونے کاہم بعض سیاسی جماعتوں کے خائدین نے مذہبی منافرت اور پرامن موحول کو ہوا دینے کی کوشش کی لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومت نے نظم آباد کی ہمہ جہد ترخی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا پارلیمانی انتخاب میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد ذلے کی ترخی کے لیے محش کمار گوڑن نے کہا کہ ریاست کی سترہ پارلیمانی نشستوں کے من جملہ گیارہ نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اس پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کے شکست یقینی ہے ریاست میں دوسرا ڈیجٹ حاصل نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹیوں طلبہ اور مختلف تنظیموں کی جانب سے کانگریس پارٹی کی تائید کرنے پر اور سماج کے تمام طبخات میڈیا سے اظہار تشکر کیا اس میڈیا کانفرنس میں سابق اراکین اسمبلی اور اراکین کانسل پارٹی کے سینئر خائدین موجود تھے موسیقا پنیدگ KMV لیکن مدرجہ آپ کا خوبصہ stance ر commercials. آپ کا مجھمی کریں تو آپ کا سورہ کا ایک یہ ہے. آپ کا مجھمی کریں تو آپ کا سورہ کا مجھمی کہتے ہیں. آپ کم شرگتے ہیں آپ کا بارد مجھے تھے مجھے ہی کے سی پردنیں آپ او مجھے تھے آپ کی طرف سے مجھے تھے پردنے پیشود ہونے اوپنی تھیستو تم این رجوع دعو سامریم لوں کتا دیپن سامترال نچی راتول دنید بڈیش وارنی پاردورن تراغ دان پنامکو ویدھانال بیٹکوننا ویدھانالی این دید تا الیکشنس خوال پنامکو میلی فیسٹو بیٹکونی چندہ کچھ پری épo wow وہ پیشن把ruct از از ا vín Mirificیسٹوں کا دیکھto divided ہندہ ملکہ آفن HRV آ freelancer نگ سب cookies تر سب رہے ہیں کرنے اور چھوٹا ہوگا اور چھوٹا ہوگا اور چھوٹا ہوگا پارٹی لوگ میرے چپریوں پرکار میرے چیزنا دکھو ادھر دنگا یہ روز تاپن درگا کانگریس ہائی کامان پردنو بنا ڈسٹرک کو اوکر ایمیلے سینئر کے ایم پارلوپنٹ برمو سینئر کے اوڈنگا لگنی گت آر حلقہ پارلیمان نظم آباد کے چھے بیس امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہونے کا امکان حلقہ پارلیمان نظم آباد سے جملہ انتیس امیدواروں نے مخابلے میں حصہ لیا ماہرین کے مطابق تین امیدواروں تی جی ونڈی کانگریس ڈی ارون بی جے پی باجڈی گوردھن بی آرس کے درمیان کانٹے کا مخابلہ دیکھا گیا ماہرین کے مطابق انتیس امیدواروں میں سے چھے بیس امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہونے کا خوی امکان ہے کیونکہ ان تمام چھے بیس امیدواروں کی انتخابی مہم انتہائی پھیکی نظر آئی کئی امیدوار رائے دہندوں کو نظر بھی نہیں اور وہ اپنے محلے تک ہی یا ان کے فیس بک تک محدود رہے ہیں رائے دہی کے دوسرے ایک آساد امیدوار ہوتل میں بیٹھے چائنوش کر رہے تھے کہ دیگر چائنوش کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آساد امیدوار کے ساتھ پیٹھ کر چائنوش کر رہے ہیں جب انہیں بتایا گیا کہ یہ آساد امیدوار ہیں انتخابات میں مخابلے میں شامل ہیں سب حیرت زدہ رہ گئے وہاں موجود رائے دہندوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ رائے دہی سے خبل ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو شاید ہم اپنا خیمتی ووٹ آپ کے حق میں استعمال کرتے ہیں نظم آباد پارلیمنٹ حلقے میں 71.92 فیصد پولنگ ریکارڈ سترہ لاکھ چار ہزار آٹھ سو سیسٹھ ووٹرز میں سے بارہ لاکھ چھ بیس ہزار ایک سو تین تیس افراد میں ووٹ حق کا استعمال کرنے کا انکشاف ریٹرننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیف گاندی حنمنٹو کا بیان ریٹرننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیف گاندی حنمنٹو کے مطابق نظم آباد پارلیمنٹ حلقے میں اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو ہنے والے ریکارڈ کی گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ کل سترہ لاکھ چار ہزار آٹھ سو سیسٹھ ووٹرز میں سے بارہ لاکھ چھ بیس ہزار ایک سو تین تیس افراد نے اپنے حق رائدہ کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ووٹنگ میں حصہ لینے والوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد چھ لاکھ کریتر ہزار چھ سو چوبیس مرد ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ باون ہزار چار سو پینسٹھ اور دیگر نے چموالیس ووٹ ڈالے اگر ہم پالیمانی حلقے کے اندر متعلقہ اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ووٹنگ پر نظر ڈالے تو آرمور حلقے میں کل دو لاکھ بارہ ہزار اکسو پینسالیس ووٹرز میں سے ایک لاکھ پچپن ہزار ایک سو انسٹھ ووٹروں نے اپنے حق رائدہ کا استعمال کیا اور یہ شرحہ تریتر اشاریہ ایک چار فیصد ہے ووٹنگ ریکارڈ کی گئی انہوں نے کہا کہ بودن حلقے میں دو لاکھ تئیس ہزار چھانوے ووٹروں میں سے ایک لاکھ چھسٹھ ہزار تین سو تیس ووٹروں نے اپنے حق رائدہ کا استعمال کیا اور چاریتر اشاریہ پانچ چھ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی انہوں نے بتایا کہ نظم آباد اربن حلقے کی تین لاکھ چار ہزار تین سو سترہ رائدہ ہندوں میں سے ایک لاکھ اٹھے سی ہزار ایک سو انسٹھ رائدہ ہندوں نے اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کیا اور ایک سٹھ اشاریہ آٹھ تین فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی نظم آباد دہی حلقے میں دو لاکھ چھپن ہزار پانچ سو تیریانوے رائدہ ہندگان میں سے ایک لاکھ اکیانوے ہزار دو سو باون رائدہ ہندوں نے اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کیا اور چاریتر اشاریہ پانچ چار فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی انہوں نے بتایا کہ حلقے بالکنڈا کے دو لاکھ چھپیس ہزار سات سو بیانوے ووٹرز میں سے ایک لاکھ انیتر ہزار پانچ سو چوبیس ووٹروں نے اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کیا اور چاریتر اشاریہ سات پانچ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی کروٹلا حلقے کے دو لاکھ پانچ سو انچاس ووٹرز میں سے ایک لاکھ اسی ہزار آنٹ سو سینسٹھ ووٹروں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور تیریتر اشاریہ سات پانچ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی کلیکٹر نے وضاحت کی کہ جگتیال حلقے کے دو لاکھ چوریتر ہزار آنٹ سو بیانوے ووٹروں میں سے دو لاکھ چھتیس ہزار چھس سو پچیتر ووٹروں میں سے تیریتر اشاریہ آنٹ سات فیصد نے اپنے حق رائدہ کا استعمال کیا انتخابات کے دوران زلے میں ایک اشاریہ تین دو کڑوڑ نخت زبط خلاف ورسی پر چوپن کیسز بھی درش کے گئے زبط کردہ رخم دستاویزات پیش کرنے پر واپس کی جاری پالیمانی انتخابات کا زابط اخلاق نافذ کیے جانے کے بعد سے رائدہ ہی تک روزانہ پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر کئی مخامات پر تنخی کی گئی تنخی کے دوران زلے میں ایک کڑوڑ بتیس لاکھ بیس ہزار نو سو چھئیتر روپے کی نقدی سونا اور چاندی اور دیگر اشیاں زبط کی گئے انتخابی زابط اخلاق کے خلاف ورسی کے چوپن معاملے درش کیے گئے الیکشن کمیشن کی رہنمائیانہ ہدایت کے مطابق انتخابی زابط اخلاق نافذ ہونے کی صورت میں کسی بھی شخص کو پچاس زار سے زائد رخم لے جانے کی صورت میں دستاویزات سات رکھنا ضروری تھا لیکن پچاس زار سے زائد رخم رکھنے والے افراد دستاویزات پیش نہ کرنے پر تنخی کرتے ہوئے زبط کی گئے زبط کردہ رخم دستاویزات پیش کرنے پر واپس کی جا رہی نندپیٹ منڈل کے تلوڑا گاؤں کے مزفاتی علاقے میں ندی سے ریت کی سمکلنگ اروج پر گھر تعمیر کرنے والے متوسط طبقے کے لیے ریت کی دستیابی سوالیا نشان غیر خانونی ریت منتقل کرنے والی گاڑیوں کو عوام نے روک دیا ریت گھر کی تعمیر کا اہم ذریعہ ہے اور مونسون کا موسم آنے کے ساتھ ہی ریت کی اچھی مانگ ہوتی ہے حکمران جماعت کے کچھ لیڈروں نے اسے موقع سمجھ کر ریت کی سمکلنگ شروع کر دی تلوڑا گاؤں کے مزفات میں نالے سے ٹریکٹروں میں ریت کی غیر خانونی نقل و حمل کی جارہے ہیں ریت کا ایک ایک ٹریکٹر پانچ ہزار روپیے میں فروخت کر گئے ہیں پیسے کمارے ہیں گزشتہ ایک ماہ سے دریا سے ہزاروں کی تعداد میں ٹرپل ریت نکالی جا چکی ہیں لیکن حکام کی جانب سے اس پر توجہ نہ دینے پر تنخیط کی جارہے ہیں چند روز خبل ریت کا ایک ایک ٹریکٹر تین ہزار پانچ سو میں فروخت ہوتا تھا اب پانچ ہزار روپیے میں فروخت ہو رہا جبکہ یہ کہنا ہے کہ ہم متعلقہ حکام کو چندہ دے رہے ہیں جو کئی شکوک وہ شبہات کو جنم دیتے ہیں درہ اسنا تنخیط کا اظہار کیا جارہا ہے کہ ریت صرف بلڈرز کو فروخت کی جارہے ہیں مکانت بنانے والے عام عوام کو آڑے ہاتھوں لیا جارہا منگل کو چندراج پلی گاؤں میں مکان تعمیر کرنے والے کچھ عوام نے اس پر ادراز کیا وہ کئی دنوں سے ریت مانگ رہے ہیں اور انہوں نے ریت لے جانے والے ٹریکٹروں کو یہ الزام لگا کر روک دیا کہ وہ انہیں فروخت نہیں کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ جو بلڈرز منڈل مستقر میں مکانت تعمیر کر رہے ہیں انہیں مکانت تعمیر کرنے والوں کو دینے کے بجائے وہ کس طرح ادائیگی کریں گے حکام کو اب بھی اس طرف توجہ دینی چاہے ورنہ حکام کے لاعلمی کے امکانات ہیں نظمباد کے اندریہ ویدیالیم دسوی جماعت کے سی بی ایس سی کا نتائج جاری دسوی جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے سو تا سو فیصد طلبہ کامیہ پرنسپل ونکٹیشور راؤ کا بیان زلی مرکز کے رگونات چیرو میں کندریہ ویدیالیم میں دسوی جماعت کے سی بی ایس سی کے نتائج کے پہلے بیچ میں سو فیصد طلبہ نے کامیہ بھی حاصل کیے کندریہ ویدیالی کے پرنسپل ونکٹیشور راؤ نے بتایا کہ دسوی جماعت میں پڑھنے والے سینتیس طلبہ میں سے سینتیس طلبہ پاس ہوئے ایل سمکشیہ ریڈی نے چھس سو نمبروں میں سے پانس سو انسٹ نمبر حاصل کیا اور سکول کی ٹاپ پر بنے جبکہ مدن شریف ولبہ نے پانس سو ستاون نمبر حاصل کیا اور دوسرے نمبر پر رہے پرنسپل ونکٹیشور راؤ نے بہتری نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ پاس ہونے والے تمام طلبہ کو مبارک بات دی عوام نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کرتے ہوئے بی جی پی پارٹی کو ملک کے مستقبل اور فوائد کے لیے آشروات دیا سو فیصد ارکان پارلمنٹ نے یقین ظاہر کیا کہ دھرمپوری اروین اندور میں زافرانی پرچم لہرائیں گے بی جی پی پارٹی زلا صدر دنیش کلچاری کی پریس کانفرنس زلعی مرکز میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں مناخدہ ایک میڈیا کانفرنس میں بی جی پی زلا صدر دنیش کلچاری نے کہا کہ عوام نے ملک کے مفادمے تیسری مدد کے لیے نرندر موڈی کی خیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ووٹ حق کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنے ووٹ حق کا استعمال بڑے ہی جوشو خرش کے ساتھ نرندر موڈی کی خیادت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جو پارلمان انتخابات میں ہندوستان کی ترخی کے لیے ذمہ دار تھی زلعی کی پچاس فیصد سے زیادہ عوام نے کہا کہ ان کی ریالیوں نے بی جی پی کو ووٹ دیا کر لیے اور اس کے لیے اگلے مہا کی چار تاریخ کو پورے ملک میں بھگوا پرچم لہرائے جائیں گا اگلے مہا کی چار تاریخ کو پورے ملک میں بھگوا پرچم لہرائے جائیں گا پارلمان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور انتخابات کے پورامن انعقاد پر عہدداروں اور کارکنوں کو خصوصی مبارک بات پیش کی گئے عوام اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ یقینی ہیں کہ دھرمپوری اروین باہیسیت رکنے پارلمنٹ چار جن کو اندور میں بھگوا پرچم لہرائیں گے انہوں نے کہا کہ خواتین نوجوان سبھی چار تاریخ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو آشروات دینے کے لیے تیار ہیں خوامی سلامتی کے لیے سپاہی زراعت کے لیے کسان گھر کے لیے مام ملک کی طرف سے نرندر موڈی کی حکمران کی وجہ سے ملک کی طرف سے نرندر موڈی کی حکمرانی کی وجہ سے ہندوستان کی عوام خوشحال مانے جاتے اس میٹنگ میں بڑی تعداد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈروں کارپوریٹرز وہ کارکنوں نے شرکت کی ملک کی طرف سے نرندر موڈی کی حکمرانی جے پارٹی کے لپوریٹرز 건다가 لیڈروں Court خوشحال ملک کی Haus meng harvest بھارتی ہے چا탕 خس fought خوشحال ملک کی طرف سے ander خوشحال ملک کی ضرورت دینی іт ملی بھی موندک وچی جللا بازبارت تنکونا آ روز بھارتی جتو اپاٹی پوٹیشنال اندرک دنیا ودان گرفت زرگب کوئی یہ لیدے اندکت دریائیو اندکاللو پجلو کٹی آروشیچ چا دیشانککک سائنکککک احسرم اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر زلے میں اکیتر اشاریاں نو دو فیصد رائے دیں ای وی ای ماشین زلہ کلیکٹر و پولیس کمیشنر کی نگرانی میں سٹرانگ رومز منتقل رائے شماری مراکس پر پولیس کے کڑے بندوں بست ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کی اکسریت سے کانگریس کامیاب ہوگی رائے دہندگان سے زارے تشکر کانگریس خائدین کی پریس کانفرنس زلیمی ریت کی غیر خانونی منتقلی اروج پر ریت مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ تلویڑا گاؤں میں غیر خانونی ریت منتقل کرنے والے گاڑیوں کو عوام نے روکتیا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی اب دے اجازت اللہ حافظ